آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مجدار سے آلو کے اسنیک کی ریسیپی جو محض آپ ساتھ سے آٹھ منٹ میں بنا لیں گے آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اسے بنائیں گے نا تو اتنے ٹیسٹیوں اتنے زبدست اور اتنے کرگورے بنتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں سب کو بہت پسند آئیں گے ساتھ ہی ہم نے اس کے ساتھ بنائی ہے ایک بہترین سی ڈپ جو آپ کسی بھی اسنیک کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کو بنانا بہت آسان ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے تین بڑے آلو جن کو یہاں پر ہم نے چھیر کر پانی ملال دیا ہے تو یہاں پر ہم ان کو کٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے آلو کو یہاں پر ہم اس طریقے سے لیں گے اور اس کے تین حصے کر لیں گے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت زیادہ بارک نہیں کیا ہے اور ہم یہاں پر ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے سارے آلو کٹ لیں گے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپ ہے آپ انہیں جھٹ سے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ قدل کریں آپ ایک آلو سے یا دو آلو سے یا فرر آپ اس طرح سے اور زیادہ آلو سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سب یہ آلو کو کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹا موٹا اس کو ہم نے نہیں کٹ کیا ہے بہت جلدی سے کٹ ہوا ہے تو یہاں پر ساپ پانی سا ہم اس کو دھولیں گے تو دیکھیں آلو یہاں پر ہم نے اچھے سو باش کر لیا ہے اور ایک سٹینڈر میں رکھ لیا ہے آپ آلو کو اس طریقے سے ہار دیں گے تاک اس میں سارا پانی بلکل نکل جائے اب یہاں پر ایک سوخہ بول لیں گے اور اس میں آلو کو ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے 1 تیسپون موٹی کوٹی ہوئی لال مرچ 1 تیسپون یہاں پر ڈالیں گے 1 تیسپون یہاں پر ڈالیں گے تو آپ یہاں پر اسکپ کر سکتے ہیں اور پھر کوئی بھی جیسے ہرا دھنیا ہوا اس کو باری چاپ کر کے ڈال دیں اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں ایک تیبل اس میں ڈال دیں گے نمک تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس میں ایک تیبل اس میں ڈال دیں گے چاول کا آٹا اس طریقے سے پھلاتے ہوئے ڈالیں گے دو ٹیبل اس میں ڈال دیں گے کون فلار اس کو یہاں پر اس طریقے سے ملائیں گے آلو کو یہاں پر آپ کو بہت موٹا موٹا کٹ نہیں کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے پتلے پتلے اور لمبے لمبے ٹوڑوں میں کٹ کریں تھا کہ یہ جلدی سے گل بھی آیا اور یہاں پر یہ بہت زیادہ کرسپی بھی بانیں گے اگر آپ کو کوٹنگ کم لگتی ہے تو یہاں پر آپ اس میں چاول کا آٹا اور کون فلار تھوڑا تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آلو پر کوٹنگ بہت اچھے اس طریقے سے اور بہت ہی زبردست سے کوٹ ہو چکا ہے تو چلی سے فرائی کر دیں اور یہاں پر ہم نے گرم ہونے کے لئے ردیا ہے اور یہاں پر اچھا تیز گرم ہونا چاہیے جس وقت ہاں ہم یہاں پر آلو ڈالیں گے تو اس وقت یہاں پر ہم گیس نفلیں میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم یہاں پر اس کو ہائی کر دیں گے جس سے کرسپی بھی بانیں گے اور یہاں پر یہ جیلیں گے بھی نہیں اور اندر تک سے کوک ہو جائیں گے آلو ڈالنے کے بعد آپ کچھ کو ایک دم چھے نہیں شیئرنا ہے آپ اس کو تھوڑے دیر فرائی ہونے دیں قریب ایک سے دیر منٹ تک میڈیم فلم پر اور اس کے بعد جو ہے گیس کا فلم ہائی کر دیں اور ہائی فلم پر اس کو آدھا منٹ سے لے دیں اور اس کے بعد اس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر بڑی ایسا سیکھنے لگے ہیں اب اس کو یہاں پر ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتے اور اس کو بڑی ایسا کلر نہیں آجاتا بہت ہی جلدی بننے والا اس نیک ہے آپ کو اسے رکھنا نہیں ہے بس آپ کو تھوڑی ایتیات یہ کرنی ہے کہ آپ کو اس کو میری نیٹ کر کے رکھنا نہیں ہے ہاتھوں ہاتھ اسے فرائی کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس پر بڑی ایسا سیکھنے لگا ہے اس کو ہم نے اس طرف سے اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور دیکھیں یہاں پر بہت ہی اچھا یہاں پر سیکھنے لگا ہے آپ دیکھیں اس کی آواز سنیں آپ کے کتنے کرسپی ہیں تو ان کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں اب اب باقی بچے ہوئے آلو جو ہیں ان کو بھی ہم اس طریقے سے فرائی کر لیں گے اب ان آلو کے ساتھ کھائی جانے والی ایک ڈیم پناتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر لیں گے چھوٹی ہے تو آپ تین سے چار لیں گے تین سے چار لیں گے تین سے چار لیں گے تین سے چار ہری میرش لیں گے اگر آپ تیخہ کم پسند کرتے ہیں تو آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر میرشوں کو کم کر سکتے ہیں ایک مٹھی لیں گے یہاں پر ہم ہرہ دھنیا جس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا لے لیا ہے پودینہ قریب 12 سے پدرہ پتے تھوڑا سا ڈال لیں گے اسے منامک زیادہ نہیں ڈال لیں اور یہاں پر ہم اس کو موٹا موٹا گرائن کر لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے چٹنی کو یہاں پر ہم نے دیکھیں اس طریقے سے گرائن کر لیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا ہے اگر آپ کو پی سینے میں پریشانی ہوتی ہے اب یہاں پر لیا ہے دو ٹیسپون میرونیز اس میں چٹنی اس طریقے سے ہم 1 ٹیسپون ڈالیں گے اور اس کو یہاں پر اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہاں پر آپ کو اس میں جتنی چٹنی ملانی ہے اس یہاں پر اس حساب سے آپ ملا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے تو چٹنی میں یہاں پر آپ نمک ہلکا ہی رکھیں کیونکہ میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ یہاں پر اس طریقے سے بہترین لپ بنا سکتے ہیں کسی بھی سنیک کے ساتھ کھانے کے لیے تو یہاں پر ہماری ٹیپ تیار ہے تو دیجئے ہمارے مزدار سے ہمارے ہمارے آلوف فرائز بن کر تیار ہے تو دیکھیں آپ نے کی کتنی جلدی سے بن جاتے ہیں ساتھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو یہ کرسپی بھی بنے ہیں اور ساتھی آپ دیکھیں کہ پورے اندر تک سے کوک ہو چکے ہیں تو ہے نا مزدار تو آپ یہ ریسپی بنائیں ساتھی ہم نے آپ کو یہ ڈپ بتائی ہے آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں یہ فلیور بہت ہی مزدار ہوتا ہے سوس کے ساتھ کھائیں یا اس ڈپ کے ساتھ کھائیں صرف پانس سے دس منٹ میں بنائیں تو ضرور ٹرائے گئیں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگیں یہ ضرور بتائیں اور اسے کے ساتھ ہم اجازت دیں اپنا بہت سا خیار لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے جڑے رہیں اللہ حافظ